اس بیچے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں ہند پدش کے وشاقہ پتنم میں گیس لیک کا معاملہ سامنا آیا ہے وشاقہ پتنم میں گیس لیک سے دو لوگوں کی موت کی خبر ہے سائنر لائف سائنس فارما کمپنی میں گیس لیک کا یہ واقعہ پلش آیا ہے ڈی ایم اور ایس پی موقع پر موجود ہیں حالات فیلحال قابو میں بتایا جارہے ہیں دو لوگوں کی موت ہو گئی سائنس میں بتایا جارہا ہے لیکن فیلحال حالات قابو میں ہیں ڈی ایم اور ایس پی موقع پر موجود ہیں آن پدش کے وشاقہ پتنم کا یہ واقعہ ہے گیس لیک ہونے کا معاملہ وشاقہ پتنم میں پیش آیا گیس لیک سے دو لوگوں کی موت کی خبر ہے بھی تک سائنور لائف سائنس فارما کمپنی میں گیس لیک کا یہ واقعہ پیش آیا فیلحال حالات قابو میں بتایا جارہے ہیں دو لوگوں کی موت ہو گئی حالا کی لیکن ڈی ایم اور ایس پی موقع پر موجود ہیں آن پدش کے وشاقہ پتنم کی خبر ہے بھی تک وشاقہ پتنم میں گیس لیک کا یہ معاملہ سامنا آیا ہے دو لوگوں کی موت کی خبر ہے کیسے ہوا یہ حادثہ کیا لاپروہی کا یہ معاملہ ہے دیکھیں کل دیر رات اور آج سبے تڑکے یہ حادثہ ہوا ہے ایسے رپورٹ آ رہے ہیں بشاقہ پتنم کا پروڑا علاقہ ہے جو انڈرسٹین ایریا ہے وہاں پر اور یہ سائنار جو ہے نائف سائنسز نام کی پارما کمپنی ہے اس میں یہ حادثہ ہوا ہے لیکن کون سے گیس لیک ہوئی ہے یا پھر یہ حادثہ کیسے ہوا ہے اس بارے میں ابھی بھی پریزنری جانکاری نہیں ہے صرف کیون اتنا بتا جا رہا ہے کہ دو لوگوں کی موت ہوئی ہے اور چار لوگ جو ہے جھائل ہوئے ہیں اور ان کو اسپطال پہنچائے گا ہے دلہ کے ایس پی اور کلیکٹر وہاں پر پہنچ گئے ہیں اور جو ہے سیتی کا جائزہ لے رہے ہیں بتا جا رہا ہے کہ کنٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو آس پاس کے علاقے یا پھر گھر ہے ان کو بھی احتیازن طور پر وہاں سے صالح کروائے جا رہا ہے تو فیلحال حالات قابو میں بتا جا رہے ہیں پرساتھ ابھی مزید بگڑنے کے امکان تو نہیں ہیں حالات کے دیکھیں ابھی بھی جو کیمیکل ایکسپرٹس ہیں یا پھر دوسرے عدکاری ہیں وہاں پر پہنچ رہے ہیں تو فیلحال جو پلانٹ کو جو ہے اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں وہ لوگ اور تاکہ جو گیس کا گیس نکلی ہے اس کو پہلے جانچ کیا جا رہا ہے کہ اور بھی زیادہ اس کا ایفیکٹ نہ ہو پہلے اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے بعد یہ کارنوں کا پتہ لگا جائے گا شکریہ پرسات آپ کا آپ جڑے مارے ساتھ پھر آپ سے اپڈیٹ لیں گے فیلال آپ کا بہت شکریہ